نداؤن ویسان صفحہ کشیطر میں بیجے پی امیدوار ویجے اگنی ہتری نے اپنے چنا پرچار میں تیجی لا دی ہے پرچارہ بیان کے دوران دین بھر درجن و نکڑ صفحہوں میں جا کر لوگوں سے سمرتن بانگا جا رہا ہے ویجے اگنی ہتری نے گت پانچ سالوں میں نداؤن کشیطر میں کانگریس سرکار دوارہ کی گئی اندیکھی اور لوگوں کی سمسیوں کو دور نہ کرنے کے ملال پر ووٹ مانگی ویجے اگنی ہتری نے کہا کہ پانچ سالوں میں کانگریس نے کیولک شیطر میں اڑنگے ہی پیدا کیے ہیں اور وکاس کاریوں کی اندیکھی کی ہے انہوں نے کہا کہ اس بار پورے پردیش میں بھاجپا کی لہر ہے اور بی جے پی اپنی سرکار بنائی گی ساتھ ہی نداؤن میں وکاس کی گنگا بھائی گی اور سمسیوں کو خلق کروایا جائے گا چینی گھٹالا، 2G سپیکٹرم، 3G سپیکٹرم، کومن ویلت گیمز، کوئلے کا گھٹالا، آدارس سوسائٹی گھٹالا ایسے گھٹالوں کی کشتی آتی تھی جیسے آرمین ایک گھٹالا پربابشالی لوگ انوالو ہوتے تھے پچھلے تین ورش میں کیندر کی سرکار میں مودی جی کے نتراتوں میں جزار پلی ہی ہے ایک بھی بھرشتاچار کا معاملہ سامنے نہیں آیا اور جو پرانے دگجوں کے معاملے تھے چاہے وہ جائے لیلتا کا تھا، سشی کلا کا تھا چاہے وہ لالو پرساد یادو کا تھا، چاہے وہ کسی اعنی پربابشالی بھکتیج، انس میں بھیر بھکتر سنگھ جی بھی ایک ہے جن کا گھٹالے تھے، ان کی چانچ ہوئی، ان کے ساتھ پاڑے بیکتی ہے جیل میں اور وہ بیل میں بھرشتاچار کی چارج شیٹ ہو، اس کے اوپر چارج فریم ہو گئے ہوں اور اس کو جمانت کے اوپر رہ رہا ہو اور وہ دیکھ کسی سٹیٹ کا مکھیا مانتری ہو مدیجیہ بھی بلاس پرمائے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے پوچھا کی کانگریسیوں سے کہ اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے تو انہوں نے بولے جی ہٹائے گا کون، بولے سونی اگنڈ، راول گنڈی بھی بیل پہ ہی ہیں نیشنل اہلاڑ کیس میں وہ بھی جمانت کے اوپر ہے اس کر کے بھرشتا چار کا جو ایک کھلا کھیل پہلے ہوتا تھا، اس کو اوپر نکیل کسی ہے اور اس دیش میں قانون کا راج ہو اس دیش میں جو سی بی آئی جس کو کہتے تھے کہ یہ سی بی آئی کانگریس کا یا سرکار کا توتہ بن کر رہ گئی ہے اس کو بدلنے کی چاہیے بات ہو آج سی بی آئی بھی انڈیپینڈنٹلی اڈنومسلی ایفیکٹیوی کام کر رہی ہے قانون کا راج اس دیش میں اس کے لیے ہماری مدیجیز کی سرکار پیاسرت ہے اور پردیش میں کیا ہو رہا ہے؟ گھڑیا کانڈ میں ہم نے دیکھا لیکن یہاں جو قانون ویوستہ بہال ہونا چاہیے ریٹا میں چوریاں لگاتار ہو رہی تھی وہاں چوکی بنا دی وہ چوکی بنا دی اس کے بعد زیادہ شروع ہوگی پرستہ چار کا علم ہے وہاں وہی قانون ویوستہ کی بہت بری حالت ہے کیندر کی سرکار مدیجی کے نیتیت تو ہمیں پریاس کر رہی ہے دیش آگے بڑے لیکن دیش آگے تب ہی بڑے گا جب سارے پردیش بھی آگے بڑے گے اور یہاں ایک اور نئی بات ہمارچال پردیش میں پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے دیکھی ہوگی کوئی بیقتی اگر سرکار کے پاس گیا کہ ہمارا سکول پرائمری سکول ہے اس میں تیچر نہیں ہے کوئی نہیں اس کو میڈل بڑھا جاتے ہیں کوئی میڈل بڑھا گیا ہوگا وہ بولے کہ اس تیچر تو نہیں ملے گا ہائی کروالو ہائی بڑھا بہتے کہ پلس ٹو کروالو اس بیدھانسہ اکشتر میں بھی اس پردیش میں پچھلے تین سالوں میں بہت سے کالوجیز ایسے ہیں جو پرائمری سکولوں میں اور ہائی سکولوں میں چل رہے ہیں وہ ایک بھی کمرہ ایک بھی ہینٹ نہیں جھوڑی ہے لیکن اس کا سترونت کر دیا ایک بھی ٹیچر ایڈیشنل نہیں ہے لیکن اس کو اپگریڈ کر دیا گیا کہیں الیس اپوزیشن بارے لوگ بولتے ہی ہیں کہ سڑکوں میں کھڑے ہیں پھر کئی بار بولتے تھے سڑک میں کھڑے ہیں کہ کھڑوں میں کھڑے ہیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن اس بار پہلی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ بولنا بھی شکیا کہ سڑکوں میں کھڑے ہوں گے کھڑوں میں کھڑے ہوگی لیکن کھڑوں میں بھی کھڑے ہیں ہماری کھڑوں میں جس دنگ سے ابید اور انسائنٹیفک اب ویگیانی کے دنگ سے کھنن ہو رہا ہے جس کے کارن سے آج پانی کی سمسیا آج ہمیں پریوارن کی سمسیا کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی ایک بہت الارمی ہے عوید کھنن ہے ٹرانسپر مافیا ہے بھوو مافیا ہے کے بار برسٹاچار کی ہمارے چارہ کھا گئے ہمارے نیتا تو چارہ گا ہی کھا گئے اور جو چارہ گھڑالا تھا اس کی جب جانچ ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ ایک گاڑی تھی جس کے اوپر بہنسے ڈھوئی گئی تھی اس کے جب پتہ کیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے تو اس کوٹر نکڑا اسی بلائز کا وہیں کہ اس کا اس کوٹر کے نمبر اس میں بہنسے ڈھوئی گئی تھی یہاں جب یہ ان کی انکم بڑی راجہ صاحب کی ساتھ لات سے تین کروڑ بن گئی تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی بولتے دے چلو وہاں پہلے سیف رات بہت ہے لیکن بیر بھومی اس جب بھومی کو بھی انہوں نے سرمشار کیا ہے اور گڑیا کانڈ نے تو پورے دیش میں ہمارا سر نیچہ کیا ہے جس ڈھنگ سے اس کو ٹیکل کیا گیا اگر وہ دلگٹنا ہو گئی تھی تو اس کو جس ڈھنگ سے پولیس یا اور لوگوں کو انیویسٹیگیشنگ گیٹنگ ایجنسیز کو کام کرنا چاہیے تھا بیسہ نہیں ہوا ان کو بچانے کی کوشش ہوئی اس کر کے قانون ویوستہ ٹھیک ہو یہاں برسٹہ چار نہ ہو یہاں وکاس ہو اور وکاس کا بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا کیا حالت ہے سڑک سکسہ سواستے جو بھی شیطر دیکھ لو اس میں بہت بری حالت ہے انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے میں نے ہینڈ پمپوں کے لئے پیسہ ڈالا IPS ڈپارنمنٹ نے پہلی بار ہمارجل پردیش کی اتیاز میں ایسا ہوا ہوگا کیونہ انہوں نے میرے کو پیسہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کے ہینڈ پمپ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے پاس بورنگ مشینز نہیں ہیں اور جس دن وہ لیٹر لکھتے ہیں اسی دن جہاں میں نے ہینڈ پمپ پر پوز کیا تھا وہاں بورنگ مشینز پہنچ گئی تھی لوگوں نے چودہ دن تک گیر کے رکھی چودہ دن کے پسچات وہاں سے چھوڑی ایک طرف خواہر میں چھپتا ہے کہ لوگوں نے بورنگ مشینز گیر کے رکھی ہیں دوسری طرف آئی پی ایج ڈپارٹمنٹ وہ بھدھائی کی نیدی باپیس کرتا ہے کہ ہمارے پاس بورنگ مشینز نہیں ہیں کاس کے ساتھ ہوا ہے آج کسی سڑک کے لیے آپ دو لاکھ رپیہ چار لاکھ رپیہ اس کی مرمت کے لیے ڈالتے ہیں تین تین سال تک کہ پی ڈالتے ہیں ٹینڈر ہو جاتا ہے جو ٹھیکے دار ہے اس ٹھیکے دار کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے ایسا ایک محول پچھلے پانچ سالوں میں یہاں ہوا ہے ہم نے جھیلا ہے باقی چھوڑی بھڑی سمسے آپ کی جو راستے بغیرہ باقیوں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ بدائک نیدی سے آپ کو پیسہ ملے آدھنی پردھام جی نے کافی یہاں اس میں بدائک نیدی سے کام بھی کروایا اس کے پسچاد بھی یہاں بدائک نیدی سے اس پنچائد میں پچھلے اس چار سالوں میں لگو بارہ تیرہ لاکھ رفے ہم نے دیا ہے وہ بارہ تیرہ لاکھ سے یہاں کے چھوڑے موٹے کام کرانے کی کوشش کی ہے جو کام ہو گئے اس کے باوجود بہت سے کام باقی ہیں میں آپ سے ایک نویدن کرنے آئے ہوں کہ پردیس میں بی جے پی کی سرگار بن رہی ہے ہم یہاں سے بدائک بھی بہت سے جنتہ پارٹی کا بنا کر بھیجیں گے بہت تیز گتی کے ساتھ یہاں کا بکاس ہوگا اس بات کی طرح کی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب چاروں طرف کمل ہوگا تو بہت تیز گتی کے ساتھ آپ کا بکاس بھی ہوگا آپ کی ساری سمسیوں کا حل ہوگا آپ کے راچہ راستے کی سمسی ہے سڑک کی سمسی ہے انیا کوئی سمسی ہوگی وہ ساری سمسیوں کا حل کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی یہاں سے بیدھائک بنا کر بھیجیے آپ کو کسی شکایت کا موقع میں آنے والے سمیہ میں نہیں دوں گا اور میں پورے جوہر سکے ساتھ اور اچھا شکتی کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ آپ لوگوں کی سیوہ کرنے کا مادہ میں رکھتا ہوں اور ویسے بھی آپ لوگوں کا سنے اشیرباد پہلے بھی رہا ہے اس بار اور زیادہ سنے اشیرباد مجھے دیجئے اور میں تاکہ اور طاقتور ہو کر آپ لوگوں کی سیوہ کر سکھوں آپ کا بہت بہت دنیواز